دوستو آج کے اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں باکس آفیس کلیکشن آف سیمبا 2.0 جہاں دوستو ان چاروں ہی فلموں کا ہم لوگ باکس آفیس کلیکشن جاننے والے ہیں کہ ان فلموں نے ابھی تک کتنے کروڑ کی کمائی کر لی ہے اور ان سبھی فلموں میں ابھی تک کون رہی ہے آگے تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس سال کی سب سے بڑی بلوک بشٹر فلم 2.0 کے بارے میں جس میں آپ کو نظر آیا ہے اکشائی کمار رجنی کانت اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا شنکر سر نے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلموں کا بجٹ تھا تقریباً 543 کروڑ روپے اور اس فلم کو ورڈ وائٹ لیول پر لگا گیا تھا 10,500 سکرینز پر اس فلم نے اپنے پہلے دن آل آور انڈیا سے کمائے تھے 132 کروڑ روپے وہیں اس فلم کا ہنڈی بھاشا میں کلیکشن رہا تھا 20 کروڑ 25 لاکھ روپے دوستو آج ہے اس فلم کا 35 دن اور یہ فلم ابھی بھی کئی سارے سینیما گھروں میں چل رہی ہے اور کافی اچھی کمائی کر رہی ہے جی ہاں دوستو بات کر لے اگر اس فلم کے ہنڈی گروس کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم نے ہنڈی گروس سے کما لیا ہے 268 کروڑ روپے وہیں ہنڈی نیٹ کلیکشن میں اس فلم کی کمائے ہو چکی ہے 194 کروڑ روپے دوستو آل آور ورڈ کی بات کریں تو اس فلم کا ٹوٹل کلیکشن ہو چکا ہے 870 کروڑ روپے اور دوستو یہ فلم اس سال کی ہائیشٹ گروسر فلم بن چکی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ فلم مائی میں ہونے والی ہے چائنا میں ریلیز تقریباً 56000 سکرینز پر وہ بھی 47000 سکرینز پر تو دوستو اس طرح سے یہ فلم ہائیشٹ گروسر فلم بن سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہم لگ فلم زیرو کے بارے میں جس میں آپ کو نظر آیا ہے سپرشٹر شاروک خان اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے آنند ایل رائے نے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم کا بجٹ ہے تقریباً 200 کروڑ روپے اور یہ شاروک خان کے کیریئر کی سب سے مہنگی فلم ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم نے اول اور انڈیا میں تقریباً 20 کروڑ روپے کی آپننگ لی تھی اور اس فلم کو لگا گیا تھا 4400 سکرینز پر آپ کو بتا دے دوستو کہ اس فلم کی کہانی تو کافی اچھی تھی اور اس فلم میں کام بھی کافی اچھا کیا گیا تھا لیکن اس فلم کو لوگوں نے پسند نہیں کیا اور یہ فلم کا کلیکشن جو رہا وہ رہا ماتر 94 کروڑ روپے کا اور دوستو یہ فلم ہو چکی ہے فلوپ کہ اس فلم کا جو ورڈ وائٹ باکس آفیس کا کلیکشن ہے وہ رہا ہے تقریباً 170 کروڑ روپے اور دوستو اس فطرہ سے یہ فلم ہو چکی ہے فلوپ اب بات کر لیتے ہم لوگ فلم KGF کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ فلم ہے کنناڑا راکنگ اسٹر یشکی فلم جسے All Over India میں تقریباً 2600 سکرینز پر ریلیس کیا گیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ فلم کنناڑا ایتیاز کی پہلی ایسی فلم ہے جسے All Over India میں سبھی بھاشاؤں میں ڈپ کر کے ریلیس کیا گیا ہے اور اس فلم نے کافی اچھی کمائے بھی کی ہے جی ہاں دوستو اس فلم کو کافی اچھی اوپننگ ملی تھی اور اس فلم نے All Over India سے پہلے دن کمائے تھے 19 کروڑ روپے اور اس طرح سے اس فلم کا جو ابھی تک کا ٹوٹل کلیکشن ہے تیرہ دنوں کا وہ ہو چکا ہے تقریباً 188 کروڑ روپے جی ہاں دوستو اس فلم نے اپنے تیرہوے دن میں کمائے تقریباً 6 کروڑ روپے اور اسی کے ساتھ اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہے تقریباً 180 کروڑ روپے کو پار تو دوستو اسی طرح سے یہ فلم ہو چکی ہے بلوک بشٹر آپ کو بتا دے دوستو کہ اس فلم کا بجٹ ہے ماتر 80 کروڑ روپے کا یہ آ رہی ہے دوستو اس طرح سے یہ فلم ہو چکی ہے بلوک بشٹر اور دوستو اس طرح سے بولیوٹ کو ایک نیا سپر اسٹار مل گیا ہے جس کا نام ہے روکنگ اسٹار یش تو آپ کو یہ فلم کیسی لگی دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ فلم سمبا کے بارے میں جو کی ریلیز ہوئی ہے 28 دسمبر کے دن تقریباً 41 سکرینز پر آپ کو بتا دے دوستو کہ اس فلم میں آپ کو لیڈ رول میں دکھیں گے رنویر سنگھ سارا علی خان اور سونو سود اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے روحش شیٹی نے دوستو اس فلم نے اپنے پہلے دن کافی دھماکے دار اوپننگ لی اور کمائے تھے 20 کروڑ بہتر لاکھ روپے وہیں اس فلم نے اپنے چار دنوں میں کمائے لیے تھے 96 کروڑ روپے دوستو اس فلم کے پانچوے دن کے کلیکشن کافی اچھے رہے اور اس فلم نے کمائے تقریباً 29 کروڑ روپے اور دوستو آج ہے اس فلم کا چھٹھا دن اور یہ فلم اپنے چھٹھے دن بھی تقریباً 16 سے 17 کروڑ کی کمائے کرتی نظر آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہوگا تقریباً 142 سے 143 کروڑ روپے تو دوستو یہ فلم بھی ہو چکے ہے بلوک بشٹر کیونکہ اس فلم کا بجٹ ہے ماتر 80 کروڑ روپے کا اور یہ فلم کا جو ویلڈ ویڈ باکس آف آفیس کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہے تقریباً 200 کروڑ روپے تو دوستو اس طرح سے اس سال رینڈویر سنگھ کا جلوا رہا اور انہوں نے دو فلمیں دے دی جو رہی ہے بلوک بشٹر ایک فلم تھی پدماوت اور دوسری فلم ہو چکے سمبا تو دوستو آپ کو یہ دونوں ہی فلمیں کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور باکس آفیس کلیکشن کے اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل اللہ بھولے دانے وان